یہاں پر جو مریجوں کی علاج ہوتا ہے تو کیا فیش کیا ہے ان کی دس روپے پر پرچھی منت لی ایک بینے میں ریشتریس ہوتا ہے اس کا دس روپے لیے جاتا ہے مہج دس روپے تو یہاں مہج دس روپے کے اندر پورے ایک مہینے تک علاج کا جو فیش لی جاتی ہے وہ دس روپے لیے جاتے ہیں نمسکار دوستو دوستو آجادی کے بعد سہیں آپ نے ویبین راجنیتک دلوں کی جو بیٹھکیں ہوتی ہیں سبائیں ہوتی ہیں ان میں سامنتوات کے خلاب بہت کچھ سنا ہوگا اور سامنتوں کے خلاب کافی دوس پرچار کیا جاتا ہے آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کی کیا سامنت لوگ ویسے ہی تھے آج ہم جانیں گے کھنڈیلا ریاست کے جو پورو سامنت ہے ان کے بارے میں میرے ساتھ ہے ڈاکٹر رائیسل سنگھ جی جو کھنڈیلا کے پورو راج پریوار کے سدس سے ہیں ایک طرح سے میں کہوں کہ کھنڈیلا کے پورو راجہ ہیں تو یہ پریوار بھی اس کو بھی ایک طرح سے پورو شامنت کہہ سکتے ہیں تو آج میں بات کرتے ہیں ان سے یہ ورثمان میں کیا کر رہے ہیں آپ نے یہاں پہ چیریٹیبل ٹرسٹ بنا کر کے اپنا اسپطال کھولا ہے اور آپ زندہ کی سیوہ کر رہے ہیں جبکہ ڈاکٹر بننے کے بعد تو لوگ بہت بڑی بڑی بیلڈنگیں مناتے ہیں بہت بڑا کیریئر بناتے ہیں تو آپ نے یہ کشتر کیوں چونا میں جب یہاں آیا تو کھنڈیلا کے اندر گریبی بہت زیادہ تھی میرے پورو جو تھے وہ بھی یہاں پہ پورے کھنڈیلا گاؤں کو بڑا سنرکشت رکھتے تھے اور اوپر برج پہ میرے دادو سا جب براجتے تھے اور کہیں دیکھتے تھے کہ پیچھے خرادیوں کا مولا ہے اس میں دیکھتے تھے کہ چولا نہیں جل رہا ہے تو یہاں سے وہ گھڑ اور چنے اور جو بھی اس زمانے کا چیریٹی کا سامان ہوتا تھا وہ ان کے کھانے پینے کے لئے بجوا دیتے تھے یہ سب میں نے میرے بچپن میں سارا ہوتے دیکھا تھا پھر میں یہاں آیا میں نے جب دیکھا کہ یہاں پہ مریضوں کے پاس میں پیسہ خرچ کرنے کو نہیں ہے بالکل پھر میرے مند میں یہ آئی کہ سیکر جلے میں بھی کوئی پرائیویٹ ایکسری پلانٹ نہیں تھا نیم کا تھانہ میں نہیں تھا کہیں نہیں تھا پورے جلے کے اندر میں نے سب سے پہلے یہاں ایکسری کا پلانٹ لگا دیا اور اس کی وجہ سے مریضوں کو اتنی زیادہ سویدہ ہو گئی کہ وہ باہر جانا بند کر دیا پھر میں نے یہاں چیریٹیبل کیمپ لگانے شروع کیے آنکھوں کا کیمپ میں لگاتا تھا ہر ہفتے میں جیپور سے سرجن گائنیکالوجسٹ لیڈ ڈاکٹرز وغیرہ ان کی ٹیم بولاتا تھا اپنے خرچے کے اوپر اور یہاں کھنڈیلا میں جنتا کو نشولک سیوہ دلواتا تھا تو آپ نے بجائی پیسے کمانے کے آپ نے اپنے جو پوروجوں کی جو سیوہ بھاو کی جو پرمپرہ تھی اس کو شروع رکھا میں نے اسی کو شروع رکھا اور میں نے یہاں تک بھی کیا کہ اگر کوئی مریض کہہ دیتا میرے پاس دو روپے بھی نہیں ہیں تو میں اس کو یہاں سے میرے پاس سے فری دوا دیا کرتا تھا ڈاکٹرز صاحب یہ بتائیے کہ جتنی بھی ریاستیں تھی یا جاگریں تھی وہ سرکاروں نے جبت کی ان کی جمینیں جبت کر لی جاگرداری قانون بنا کر کے جمینیں چھینی گئی کئی ساری سمپتیاں بھی چھینی گئی ایک طرح سے ان کو آرثک طور پر سبھی جو پوروریہ سنتیہ سامند تھے ان کا آرثک روپ سے ان کا پرطاڑیت کیا گیا ان کو کمجور کیا گیا تو آپ اتنا ہونے کے باوجود آپ یہ سیوہ کاریے کس طرح سے کر پاتے ہیں میں نے میرا مین پروفیشن تو میڈیکل تھا اس کے علاوہ یہ خرچے میں نے میں میٹ کرنے کے لیے میں نے اور بزنس اسٹیپلش کیے اور وہ بزنس میں میں نے جیپور میں ہریٹیج ہوتیل بنایا ایک میرا کامورشل کامپلیکس ہے یہاں کھنڈیلا میں میں نے ہریٹیج ہوتیل بنا رکھا ہے ایٹ کے بٹے ہیں جہاں میں قریب ان پانسو آدمیوں کو وہاں بھی روزگار دیتا ہوں میرے پاس پیٹرول پمپ ہے پور وجہوں کی چھوڑی ہوئی کھیتی کی جمینیں ہیں پانسو بیگا قریبا تھی اس ٹائم پہ اب تو بائی بٹ میں میرے پاس میرے پاس دو سو ڈائی سو رہ گئی ہے اس سے تو میرا اپنا آردھک بیلنس بنتا رہتا تھا اور یہ میں نے پروفیشن کو کبھی بھی مشیوز نہیں کیا اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ میرے کو لوگ یہاں کے اتنا زیادہ چاہتے ہیں کہ آج بھی مجھے وہ پوروجہوں کے جیسے ہی مانتے ہیں اور مجھے وہی سممان دیتے ہیں اور وہی پیار دیتے ہیں ڈاک صاحب جیازہ تر جو ایم بی بی ایس کرنے والے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ہسپیٹل بنا لیتے ہیں بہت اچھا کیریر بناتے ہیں آپ بنا لیتے ہیں جبکہ آپ نے اس پروفیشن کو ایک سیوہ کے اندر چنا اور کھرچے کے لیے آپ نے جگہ جگہ اپنے دوسرے بیعہ پار اسٹیبلیس کیے کھیتیاں کی ہوتلز بنائیں جبکہ دوسرے ڈاکٹر تو بڑے بڑے ہسپیٹل کھڑے کری لیتے ہیں بہار جو لوگ تو بہت سامنطوں کے بارے میں دوسپرچار کرتے ہیں کسی بھی راجنیتک پارٹی کی سبا میں آپ چلے جائیے تو سامنطوں کے خلاف ہی جہر اگلا جاتا ہے تو کیا واقعی لوگ ایسے تھے یہ تو سب راجنیتک کارن ہے ووٹ لینے کے لیے سب کیا جاتا ہے ورنہ آج بھی جو سامنطوں کے ٹائم پہ کوئی دس پرسنٹ پانچ پرسنٹ بیس پرسنٹ جو لوگ تھے جو کوئی انیاء یتیاچار کرتے تھے تو وہ تو آج اس ڈیموکریسی کے اندر بھی ہو رہا ہے باقی جیدہ تر سامنط وہ ہمیشہ جنہت میں ہی کام کیا کرتے تھے اور مجھے یاد ہے کہ جب کوئی ہمارے ہر گاؤں میں ایک پنچائت کشتر کے گاؤں جس طرح کے ہوتے تھے ان میں ایک پٹیل نیوکت ہوتا تھا اور جب وہ پٹیل دادو ساکھا آکے ریپورٹ دیتا تھا کہ وہ حاصل نہیں دے رہا ہے تو دادو ساکھا اس کو بولا کے کارن پوچھ لیا کرتے تھے اور اس کا حاصل ماف کر دیا کرتے تھے تو یہ بھاؤنا تو میرے پڑھ دادو ساکھا سے دادو ساکھا سے سیکھی اور میرے پتا بھی ڈاکٹر تھے اور ایم ڈی پہلے رازستان کے پہلے ایم ڈی تھے راج پتوں میں اور پروفیسر اور وائس پرنسپل جودپور میڈیکل کالیج کے تھے میں اتنا گھر کرتا ہوں ان کے اوپر کہ ان نے آج تک ابھی سرگواس ہو جا کر یہ بندس سال ہوئے ہیں کبھی بھی ان نے اپنے گھر پہ پرائیویٹ روگی نہیں دیکھا اور وہ ہمیشہ روگی کو یہی کہتے تھے کہ وہاں تجھے وہی ملے گا علاج جو میں گھر پہ تیرے سے فیس لے کے لوں گا اس لیے تو وہیں چلا جا میں تیرے کو ہسپٹل میں دیکھوں گا اور وہ ان کے ہاں جو مریضوں کو کھانا دیا جاتا تھا وہ کھانے کی پہلے ان کے ہاں تھالی آتی تھی اور جو ٹھیکے دار تھا وہ پہلے کھانا چیک کرتے تھے اور پھر وہ اپروول دے دیتے تھے اس کے بعد میں کھانا مریضوں کو دیا جاتا تھا یہ روز کا دن چریہ تھا تو میرے فادر سے میرے دادا سے میرے پڑھ دادا سے میں یہ سنسکار میں نے وہاں سے پرابت کی تو آپ ایک طرح سے یہ جو پورو جو سنسکار ملے ہیں سیوہ بھاو کے وہ چلا رہے ہیں جبکہ یہ پولیٹیشن جو ہے اُلٹا ہی پرچار کرتے ہیں کہ سب کا سوشن کرتے تھے وہ کرتے تھے یہ دی آپ کے اندر بھی وہ سوشن والے سنسکار ہوتے تو آپ بھی ویسا کرتے سائد یہ نہیں کرتے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو اپنے ہت کے لیے سامنتوں کو پورواجہوں کو جاگرداروں کو بدنام کیا کرتے تھے باقی میرا جیسا سوش ہے کہ اسی پرسنٹ تو کم سے کم ایسے ہوتے ہی تھے کہ جو ہمیشہ جنہت میں ہی کام کیا کرتے تھے وہ ڈیم بنواتے تھے حاصل ماف کر دیتے تھے کئی طرح کے اندان دیتے تھے اکال پڑتا تھا تو ان کو فری گھڑ چنے کھانا اناج سب کچھ دیا جاتا تھا ایک بڑا اچھا ادھارن ہے کہ راجہ رائسل جی جو میرے سب سے پہلے کہ یہاں کھنڈیلا کے راجہ تھے جنہیں پورا شکھاوٹی بنائے ان کے ایک پتر نے ایک بوری اناجی اکال راحت کے اندر آج سے پانچ سو ساڑھے چار سو سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں ایک اکال راحت کارے کے اندر ایک بوری کی ہیرہ پھیری ہوئی تھی ان کے نیچے والوں نے کر دی تھی اس کے اوپر ان کو سر کلم کروا دیا تھا اپنے بیٹے کا یہ کہہ کہہ کہ تُو اگر آج یہ کر رہا ہے تو جب تُو راجہ بنے گا تب کیا کرے گا تو اس طرح کی بہاونہ ہمارے تو پیڑی در پیڑی چلی آ رہی ہے کیسری سنگھ جی جو اورنگزیب سے یودھ میں مارے گئے انہیں جب گھاٹوا کے اندر یودھ میں جب مرشت ہو کے گر پڑے گھاہو کھا کے تو یہ پرمانت ہے کہ وہ جب نیچے گر گئے تو انہیں اپنے پاس میں ان کے کاکا بھی ارد مرشت اوستامت ہے انہیں کہا کاکا جی میں نے دھرم کی رکشہ کے لئے تو اپنی جان دے دی پر میری ماتر بھومی کے اس رکشہ کے لئے میں ناکامیاب ہو گیا اب میں کیا کروں تو ان کے کاکا نے ان کو کہا کہ اب اس کا تو اپن کچھ نہیں کر سکتے اورنگزیب کے سامنے اپن مرنا ہی ہے شہید ہونا ہی ہے تو اپن ایسا کرتے ہیں کہ اپنی جانگے اور پنڈلیوں کو کٹ کے ان کی اپن پنڈ دان کر کے اور اپنی شریر کو چھوڑتے ہیں اس طرح کی بھاونائیں تھی اور میرے تو پیڑی در پیڑی میرے پریوار میں تو یہی سب چلتا رہا ہے دنیوار ڈاکٹر صاحب تو یہ تھے ڈاکٹر رائیسل صنگ جی جو پوروے راج پریوار سے ہیں ہم جتنے بھی جو پوروے راج پریوار کے شدد سے ہیں یا جو ورطمان کے اندر جن کو آپ یہ کہ سکتے ہیں سامند جو سب دنوں نے میڈیا نے دیا ہوا ہے ان سے جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ ہر پریوار کہیں نے کہیں سیوہ بھاو سے جڑا ہے بیسک وہ راجنیتی میں نہیں ہوں بہت سے پریوار ہیں جو راجنیتی کے مادم سے سیوہ کر رہے ہیں بہت سے کوئی چکسہ میں کر رہے ہیں کوئی کسی طرح سے سیوہ کر رہا ہے باوجود میڈیا اور راجنیتک دلوں نے ایک شتریوں کی جو چھوی خراب کی ہے اب آپ بھی دیکھئے ہم آگے بھی اسی طرح کی سیریز کے اندر ایک اور کسی سامند پریوار کا پریشے آپ سے دلوائیں گے ان کے کاریوں پر ہم پرکاس ڈالیں گے جس سے آپ اپنا آسانی سے انمال لگا سکتے ہیں کہ جو ان کے خلاب دوس پرچار کیا گیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے فیشلا وہ آپ نہیں کرنا ہے جوڑے رے سورے گرجنا کے ساتھ دھنے بات